ہاں جی ایک فرمایش آ رہی ہے پاکستانی ڈراما ہے خدا اور محبت تو اس کا کوئی سیزن 3 آ رہا ہے تو اس کا ٹریلر آیا تو اس کی بہت زیادہ فرمایش آ رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں تو چیک کر لیتے ہیں دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں کبھی کبھی لگتا ہے انسان نے صرف وہی لفظ اجاد کی ہیں جس قیفیت سے وہ گزرا مجھے تو پتا نہیں اپنی اس قیفیت کو بیان بھی کیسے دلوں کی ضرورت کسے ہے فراد ہزاروں دھڑکتے ہیں آس پاس ہزاروں دھڑکتے ہیں ہزاروں دھڑکتے ہیں وہ جو کچھ تھا وہ صرف خواب تھا خواب بھی وہ جو صرف میں نے دیکھا تھا ایسا ہی لگتا ہے ہر رڑکی کو کہ بھی تو اس نے اپنے آنگل میں دو ہی پل گزارے تھے کہ اس کی ڈولی اٹھانے والے ہاں پہنچے جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں میرا دل اپنی زوز اسے کیوں دھڑکتا ہے یہ کیوں مجھے چیک چیک کے بولتا ہے کہ تم ہی ہو پاگل مت بنو مجھ پر نہیں رہم کھا رہے ہو تو خود پر تو کھاؤ جسے تم چار دن کی دل لگی بول رہی ہو نا وہ میرے لئے دل کی لگی بن چکی ہے دیوانوں سی بات نہ کرے تو اور کرے دیوانا کیا محبت کر ہی بیٹھے ہیں تو پھر اظہار کیا کرتے اسے بھی اس پریشانی سے دو چار کیا کرتے وہ کہتا ہے اس سے مجھ سے محبت ہے تو محبت میں مان بھی تو رکھا جاتا ہے جب تک فیدی نہیں آتا نا میں اسی طرح تڑکی رہوں میں اسی طرح تڑکی رہوں جدائی تو دو اس لپنے لگی ہر وقت ہی ساتھ رہتی ہے نہ معاف کرانگی نہ اس کرانگی بہت سمجھانگی ایسے زندگی پیرانگی نہیں چاہیئے مجھے کوئی پیرانگی اگر میرے دل کی آواز اتنی بیاسہ رہے کہ تمہارے دل کو چھو ہی نہیں سکتی تو اس کو مر ہی جانا چاہیے کتنے درد لے آئے ہیں ہم تو تیری چوکھٹ سے اپنے گم چھپا لے گے ہم جھوٹی مسکراہت سے رہا تدری گا ورسٹ ہی اچھا لگا کہ یہ روک مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس کی پتواہ سے بھیگی بھیگی پلکوں میں اکس تیرا رہتا ہے آنکھ سے چھلک جائے تو پیار تیرا بہتا ہے پیار تیرا بہتا ہے مانگوں میں اب کیا رب سے پایا ہے تجھ کا جب سے عشق تیرا ہم پیتاری رکس میں جہاں مجھے سمجھ نہیں آئے کہ کون سا دور دکھا رہے ہیں یہ پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں یا نیک ہی کر رہے ہیں یہ تو دیکھ کے بہت چلے گا ٹرینر نے اس طرح سے جو نہیں کیا ہے پہلے میرے خواہ میں اکس تکر بہت نمبر اور اچھی میں وہی کہنے لگا تھا کہ کس بہت اچھی انہوں نے اس دفعہ کر دیا ہے پہلے دو سیزن جو ہیں دونوں کے دونوں جو ہیں کس بالکل ایڈنٹیکل تھی کچھ یعنی کہ سپورٹنگ ایکٹرز جو ہیں وہ اگر چینج ہوئے تھے تو ہوئے تھے لیکن مین کردار دو جو تھے وہ سارے کے سارے سیم تھے عمران عباس اور ساتھ میں ایک اور وافظہ اس کا نام نہیں ہو جاتا جو مین کریکٹر تھا وہ اصل میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک جو پہلے ایک ہٹ یہ ڈراما ہوا تھا خدا اور محبت اس کو ریمیک کیا تھا اس کا سیزن ٹو نہیں کہہ سکتے اس کے اندر کوئی نئی چیز بس تھوڑا سا پہلو نیا تھا بس باقی انہوں کے چینج نہیں کیا تھا یہ بلکل ہی نے طرح کی مجھے کہانی لگ رہی ہے اس میں جو کہ زیادہ اچھا ہے بجائے کہ ایک ہی بس کہانی کو دوبارہ وہ لڑکے کا کیٹ اپ تالبان والا ہے نہیں تالبان نہیں ہے وہ اصل میں ایک قسم میں درویش بن گیا ہے اچھا کہ وہ عشق میں ہاراں آشک نہیں ہوتا اس طرح کی چیز کے وہ جا کے وہ کیا کہتے ہیں وہ درباروں میں بیٹھ گیا اس طرح سے اس چیز میں ہو گیا تو یہی چیز اس میں دوسرے والے میں بھی تھی جو ایک ہی بیس چل رہی ہے اس سارے کے سارے یعنی جو بھی ایک چیز چل رہی ہے تو یہ مجھے اچھا لگا ہے کہ تھوڑا سا اب دیکھ کے پر چلے گا میں اب پورا تو نہیں کہتا کہ یہ ساری کی ساری کہانی انہوں نے چینج کی ہے یعنی کہ اگر کی ہوگی تو زیادہ اچھا ہے اگر بلکل ہی اس سے ملایا کوشش کی انہوں نے تو پھر تو بہت ہی عجیب و غریب ہی ہے کہ ایک ہی چیز کو کھیچی جا رہے ہیں کھیچی جا رہے ہیں وہ تکنی بنتا اتنا زیادہ ہاں تو اس کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں پریشاتی کھونے نہیں چاہیے تو بارال یہ اب کیونکہ کیونکہ انہوں نے ساری کی ساری کاس چینج کی ہے تو امید یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے تو اس کا زیادہ مزا آئے گا دیکھنے کا اور کیونکہ کاس اتنی اچھی ہے اتنی بڑی کاسٹ ہو گئی ہے پہلے بڑا لو بجٹ لگا تھا جو سب سے پہلا تھا وہ بلکل ہی لگا تھا اس کے سیکنڈ تھوڑا سا انہوں نے پیسے خرچے کیونکہ وہ امریکہ میں جا کے بھی شوٹ ہوا آدھا پارٹ اس کا اور وہ تو تھوڑا سا اس میں پیسے انہوں نے لگایا ہے یہ ذرا فل گلیمرس کر کے لے کے ہیں کیونکہ اتنی بڑی کاسٹ اور اچھا لگ رہا ہے کہ اور ابھی سے ہی مجھے جو میں ابھی سن رہا تھا اس کا ٹائٹل ٹریک ہے وہ اچھا لگا ہے اس کو پورا سننا چاہیے رہت فتری کی آواز ہی سے بیست ہے اس نے عوض آتا ہے روک ہو تو اس طرح کا ایک میں نے بھی ڈراما کیا تھا پنجابی کا کل اس کا نام تھا اس میں خوبصورتی یہ تھی کہ وہ ہر دفعہ ہاں جی تو اس میں خوبصورتی یہ تھی کہ وہ ہر دفعہ نئی کہان ہی ہوتی تھی تو وہ جگ بیٹی اصل میں اس کا وہ تھیم تھا کہ ہر دفعہ اس کے اندر آتا تھا میرا یہ نہیں کہ جو ڈراما تھا اس کا تھا کل آنے والا کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر کیا ہے آپ کا ٹھیک ہے نا تو اس کا تھا کل تو ہر دفعہ اس کی کہانی کا ایک نیا ٹاپک ہوتا تھا اور ایک نئی اس میں انہی کے کہانی پوری کی پوری ہوتی تھی تو نئے کردار نئے لوگ ایکٹرز وغیرہ سارے جنیاں تو وہ اس طرح سے ہوتا تھا تو یہ سیریز اچھی ہے کہ خدا اور محبت آپ بنائیں اس پر لیکن اچھا یہ لگے گا کہ آپ ہر دفعہ چینج کریں ہر دفعہ کیونکہ موضوع سے مراد یہ ہے کہ آپ اس طرح سے رکھیں کہ آپ اصل میں کہانی کا مقصد یہ ہے کہ محبت کا انہوں نے کیا ہے انسانی محبت اور خدا سے جو آپ کا لگاؤ ہے اس میں کیا فرق ہے کیا فرق ہے اور کیا similarities ہیں ٹھیک ہے تو کہاں سے آپ کیا چیز جوڑ سکتے ہیں تو یہ اس طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ دکھا سکتے ہیں ملٹپل طریقے سے تو یہ چیز یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ صرف ایک ہی کہانی اگر آپ کو مل گئی ہے اور وہ اگر ہٹ ہو گئی ہے تو آپ اسی کو دوبارہ دوبارہ بناتے جائے تو اور بھی طریقے ہیں آپ اس سر سے بھی انہیں کے بیان کر سکتے ہیں تو دیکھ کے پہلے کہ انہوں نے کوہش کی ہے کہ انہوں نے ایک نئے اینگل سے دکھانے کی یا نہیں تو جیو کہا یہ ہاں میں پہلے پتہ نہیں ہوں یہ یاد نہیں ہے کس کا تھا خیر ورحال اچھا لگا ٹریلر کے حساب سے بہت اچھا لگ رہا ہے اور خاص طور پر جس طرح سے کاف سے اتنی دبست ہے تو دیکھنے کا مزہ ہے گا اب اس دباہ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں تو ہم یاد لکھیں quirہ devraitک تک 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 موسیقی